لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کے اسماع حسنہ کے زمن میں آج ہم الملکو جو مطلب جس کا ہے بادشاہ تو الملکو اس میں لام کے زیر سے ایسا بادشاہ جو اپنی ذات اور صفات میں ہر موجود سے بے پرواہ ہے اور ہر چیز اس کی محتاج ہے دونوں جہاں اسی کی قدرت میں اور تصرف میں ہیں یہی حقیقی بادشاہ اور سب پر غالب ہے تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا فنا کرنے والا زندہ رکھنے والا اور مارنے سے تصرف کرنے والا ہر چیز اس کی ملکیت ہے تدبیر و تقدیر کا مالک بھی خود ہے کسی کی یہ مجال نہیں کہ اس کے حکم کا مقابلہ کرے اور رد کر سکیں ہاں اگر اپنے پیارے انبیاء یا اولیاء اکرام کی دعا سے خود اپنے حکم میں تاخیر فرما کر تقدیر میں تبدیری کرے تو یہ ممکن ہے جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ الراج میں کہ مٹا ڈالتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت کرتا ہے اور اس کے ہاں ہے لوہ محفوظ یمحو اللہ ما یشاؤ ویثبت وعندہ ام الکتان تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تقدیر کو بدلتا ہے تفسیر کی عبارت یہ ہے کہ وقال ابن عباس حضرت ابن عباس نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاؤ ویثبتو اس کا مطلب ہے کہ جو لوہ محفوظ میں لکھا ہے اگر وہ مٹانے کے لائق ہے تو اسے قضاء معلق کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو وجود دے کر جس سے اس کا مٹنا معلق ہے اسے مٹا دیتا ہے پھر وہ معلق رہنے والی بات لوہ محفوظ میں لکھی ہو یا اللہ کے علم میں موجود ہو اور جو مٹنے کے لائق نہیں ہے اسے قضاء مبرم کہا جاتا ہے اور وہ قضاء رد نہیں ہوتی مگر بغری کے حوالے سے حضرت عمر اور عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبرم تقدیر میں بھی تبدیل ہی لاتا ہے ابن مردویہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے اس آیت کے متعلق سوال پوچھا حضور پرنور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہے علی اس آیت کی تفسیر سے میں تمہاری اور اپنی تمام امت کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشوں گا درست طریقے سے صدقہ کرنا اور والدین سے نیکی کرنا اور نیکی کی باقی تمام اقسام جو ہیں وہ بدبختی کو نیک بختی سے بدلتی ہے اور عمر میں توالت پیدا کرتی ہے یہ جو لفظ ملک ہے یہ لفظ مالک سے بھی زیادہ خاص ہے ہر ملک مالک ہے مگر ہر مالک ملک نہیں ہے تو ملک جو ہے وہ مالک سے بھی زیادہ خاص ہے جب کوئی بندہ اس بات کو پہچان لے کہ حقیقی اور مطلق بادشاہ وہی ہے تو اسی کے در کا گدا رہے گا اور اسی کی چوکھٹ پہ جھکا رہے گا اللہ تعالیٰ کی دربار میں ہی اپنی مسکینی کا حال بیان کرے گا اپنے نفس اپنے دل اپنے جسم اور عذاہ کو اسی کا فرمابردار بنائے گا اپنے وجود کا خود بادشاہ بن کر شریعت محمدی کا پابند رہے گا تو یہ تو ذرا تفصیل ہو گئی کہ لفظ ملک کی کہ لفظ ملک جو ہے وہ لفظ مالک سے بھی زیادہ سٹرونگ آلہ درجہ کا ہے اور اس کے اندر ملکیت کلیتاً جو ہے اس کا اثر ملتا ہے اور اس اسم کے پڑھنے سے دل کی اصلاح ہوتی ہے اور دل میں قوت بھی پیدا ہوتی ہے دل میں بہدوری بھی پیدا ہوتی ہے یا ملک 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 اس اسم کے پڑھنے والے کے فرعونی مزاج انسان بھی تابع اور فرمابردار ہوں گے تو یہ تسخیر کے لیے بھی بہت ہی مجرد عمل ہے باز علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ دوپہر کو زہر کو سورج ڈھلتے وقت جو شخص بھی ایک سو مرتبہ روزانہ یہ اس میں مبارک پڑھے گا تو اس کے قلب کی پاکیزگی ہوگی اسے قلب کی پاکیزگی حاصل ہوگی اور اس کے دل پر جو زنگ لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا بارہ دوپہر میں زہر کے بعد اس کو پڑھنے کا اگر آپ احتمام کر سکتے ہیں تو کریں سو دفعہ دن میں ایک مرتبہ